اتراخن میں بارش نے بہت توائی مچائی ہے چمولی زلے کی بات کریں تو یہاں حالات بہت خراب ہیں اس زلے میں ندی کنارے بسے گاؤں کے کچھ مکان ندی میں بے گئے جس کے بعد بے گر ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوشالہ میں جانوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں تو کچھ ایسے پریوار بھی ہیں جن کی پوری کی پوری کھیتی ندی کے اوفان کے ساتھ بے گئی ایسے میں یہ پریوار ٹینٹ اور ترپال کے سہارے کھیتوں پر رہنے میں مجبور ہیں اتراخن کے چمولی زلے کے پنڈر ندی کنارے بسے گاؤں میں سے ایک ہے اونی بگڑ گاؤں اونی بگڑ گاؤں میں چار سے پانچ مکان ندی میں ڈوب گئے ہیں ان میں رہ رہے کچھ پریوار ایسے ہیں جن کا کچھ نہیں بچا ندی کے پرچند بیگ میں سب سما گیا اور اب کھیت میں رہنے کو مجبور ہے سب ڈوب گیا اسی گاؤں کے کچھ پریوار جن کے مکان بہ گئے اب گوشالہ میں رہنے کو مجبور ہیں یہ اپنی جان بچانے میں کامیاب رہے لیکن اب مشکل سے اپنا گزر بسر کر پا رہے ہیں مصیبت میں فسے ان گاؤں والوں کے پاس اب راشن بھی نہیں بچا ہے مصیبت کے مارے گاؤں والوں کے لیے اب کچھ لوگ راشن کی مدد پہنچا رہے ہیں جن میں بلوک پرمک بھی شامل ہیں علاقے کے بلوک پرمک نے بتایا کہ گاؤں کے قریباً چار سے پانچ مکان ندی میں بہ گئے اب ایسے بھی کچھ مکان ہیں جن پر خطرہ لگاتار من رہا ہے بارش کی مار سے پرہاوید گاؤں میں علاقے کے لوگ راشن بات رہے ہیں گھر بہے ہیں اس کے بعد جو پریوار ٹینٹ میں رہنے میں مجبور ہے تو کیا لگتا ہے کہ کب تک ان کی مدد ہو گئے 18 تاریخ کو جس طریقے سے بھاری بارش کی کارن سے دو پریوار جنہوں نے اپنا گھر پوری طریقے سے ان کا ٹوٹا ہے اور بہ گیا ہے تو لگاتار ہم اسی دن سے ان کے ساتھ ہیں اور پریاش کر رہے ہیں ساشن سے بات کر رہے ہیں سرکار سے بات کر رہے ہیں چمولی زلے کے کئی گاؤں بارش کی مار سے پرہاوید ہوئے ہیں اتراخنڈ میں لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے ندی کنارے بسے گاؤں میں اب دہشت کا ماحول ہے کیونکہ افنتی ندی کی وجہ سے ان گاؤں کی کئی مکانوں پر سنکٹ گہرانے لگتا ہے کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ ندی کی لہریں اتنی پرچند ویک سے آتی ہیں کہ پوری کی پوری جمین ہی نگل جاتی ہے ایسے میں افنتی ندی کے اس در سے یہ ہے چمولی زلے کے دیوال بلوک کا بسترہ گاؤں یہاں کے لوگ ان دنوں بہت پریشان ہیں گاؤں میں رہنے والوں نے بتایا کہ پندر ندی میں اوپان آتے ہی گاؤں کے کئی مکانوں پر سنکٹ منڈرانے لگتا ہے نزدیک میں ہو رہے لینڈسلائٹ سے بھی لگاتار خطرہ بڑھ رہا ہے گاؤں والوں نے بتایا کہ بارش ہونے پر یہ اکثر اپنے مکانوں کو چھوڑ کر اوپر سڑک پر چلے جاتے ہیں کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی درگھٹنا ہونے کا بھے بنا رہتا ہے گاؤں سے جڑنے والی سڑک بھی ٹوٹ چکی ہے ایسے میں وقت پر مدد آنے کی امید بھی نہیں کی جا سکتی چمولی زلے کے اس گاؤں میں ان پریواروں کی پریشانی بڑھ گئی ہے جن کے گھر میں لوگ بیمار ہیں چمولی زلے کے بسترہ گاؤں کے لوگ ان دنوں بہت پریشان ہیں کیونکہ گاؤں سے سڑک کا سمپرک پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے گاؤں میں مریض بھگوان بھروسے ہیں اور پچھلے پانچ دنوں سے اس گاؤں کی بجلی کٹی ہوئی ہے ایسے میں کسی سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی اب گاؤں کے لوگوں کے فون کی بیٹری بھی پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے